مولانا وجہ تشبیح کی تقسیم ہم پڑھ رہے تھے اس کی اقسام انہوں نے بتایا کہ وجہ تشبیح کیا ہے وہ یا مفرد ہوگی یا مرکب ہوگی یا متعدد ہوگی مفرد پھر انہوں نے بتلایا تھا حصی ہوگی یا عقلی تو مفواحد حصی گزری اس کی پانچ مثالیں انہوں نے ذکر کی اس کے بعد واحد عقلی آئی واحد عقلی کے اندر پڑھا آپ نے کہ طرفین یا حصی ہوں گی یا دوست طرفین کیا ہوں گی یا عقلی ہوں گی یا مشبہ حصی اور مشبہ بھی ہی عقلی یا مشبہ عقلی اور مشبہ بھی ہی حصی اس کی بھی چار مثالیں گزری ہیں اس کے بعد مرکب حصی ہم نے کب کل پڑھا مرکب حصی میں آپ نے پڑھا تھا کہ وجہ تشبیح کیا ہوئے وہ منتظر ہوتی ہے متعدد امور سے مرکب ہوتی ہے منتظر ہوتی ہے متعدد امور سے کہ ان تین چار پانچ چھے امور ہیں ان سب سے آپ نے ایک حیعت منتظر کی بھئی تو یہ مرانا آپ نے اس کا اعتبار کیا حقیقت کی اندر خارج میں ان سے کوئی ہے ایک حقیقت بن نہیں رہی لیکن آپ نے ایک حیعت بنا لی اس سے بھئی تو آپ نے حیعت بنائی اور اس کو وجہ تشبیح قرار دیا دو چیزوں کے اندر تو اس مرکب حصی کے اندر آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے قسم کیا تھی واحد اس کی حصی اقلی تفصیم کی پھر مرکب تھی مرکب کی تفصیم کیا کی حصی اور اقلی پھر مرکب حصی کے اندر انہوں نے بتایا تھا آپ کو کہ صرف اس کی طرفین حصی ہی ہو سکتی ہیں اقلی نہیں ہو سکتی تو پھر الگ تفصیم کی اس کی انہوں نے مارانا کہ طرفین یا مفرد ہوں گی یا طرفین مرکب یا مشابہ مفرد مشابہ بھی ہی مرکب یا مشابہ مرکب اور مشابہ بھی ہی مفرد تو چنانچہ اس عقبات سے انہوں نے مختلف قسمیں بتائیں مرقب حصی کی جس کی طرفین مفرد ہو مالانا تو جیسے تو یہاں صوبہ کے قریق جو سہری کے وقت سوریہ پروین ستارہ ستاروں کا مجموعہ جو دکھائی دیتا ہے وہ کس کی طرح ہے سفید امگور کے خوشے کی طرح جبکہ اس کی کلیاں کھل گئی ہوں تو یہ دیکھو مختلف صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی گول ہیں اور چھوٹی مغدار میں چھوٹی ہیں اور خاص تناسک کے اعتبار سے ان کی لمبائی چھوڑائی ہے اس سے ایک حیعت منتظر کی بھئی اور طرفین مفرد ہیں کیونکہ سوریہ ایک کا نام نہیں بلکہ سات اٹھ ستارے جسے ہیں سارے مل کر کیا کرتے ہیں ایک حقیقت بناتے ہیں اسی طرح خوشہ جو ہے کئی دانے مل کر کیا کرتے ہیں ایک خوشہ بناتے ہیں تو مفرد ہے مرانا جانے بین بھئی اور پھر کبھی کبھار طرفین مرقب ہوں گے جیسے تشبیح دیتی مرانا کہ ہماری جنگ کے دوران بھوڑوں کے سموں سے جو گرد وغیرہ اڑی اس گرد کی وجہ سے ہر طرف تاریکی چھا گئی جیسے کہ رات کی تاریکی ہوتی ہے اور اس تاریکی میں ہماری تلواریں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے رات کے وقت بہت سارے ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں تو دیکھو گرد ہے گرد کے اندر ستاروں کی خاص حرکت ہے لمبی تلواریں ہیں اور ان کی چمک دمک ہے اس سے ایک خاص حیعت منتظر کی اور تشبیح دی اس کی کس کے ساتھ رات کے وقت جبکہ ستارے گر رہے ہوں بھئی تو طرفین دونوں طرف مرقب ہیں بھئی یہ تلواریں گرد ان کی چمک دمک کیا اس سے کوئی ایک چیز بن گئی بھئی جیسے پچھلے میں انگور تھے یا ستارے بہت سے مل کر کیا ہوئے تھے ایک چیز سوریہ بن گئے تھے یا ایک خوشہ بن گئے تھے لیکن یہاں پر ایسا ایک چیز نہیں بنے ایک حقیقت نہیں بنے بھئی تو یہ وجہ تشبیح مشابہ اور مشابہ بھی ہی دونوں مرقب ہیں بھئی اور پھر یہ تو تھا دونوں مفرد اور دونوں مرقب کی مثال ہیں اور کبھی مرقب حصی میں ایک مشابہ کیا ہوگا مفرد اور مشابہ بھی ہی مرقب ہوگا جیسے کہ تشبیح دیتی مرانا گلے لالا کو کس کے ساتھ ایسی جھنڈوں کے ساتھ جو کس کے بنے ہوئے ہوں یاقود کے اور زبرجت کے نیزوں پر ہوں بھئی تو یہاں گلے لالا بھی وہ بھی ٹھیک ہے مرقب تو ہے شاک ہے پتیاں ہیں پھول ہے لیکن ان سب سے مل کر کیا ہوئی ایک چیز بن گئی گلے لالا بھئی اور جبکہ دوسری طرف وہ مختلف چیزیں ہیں وہ ایک چیز نہیں بنی بھئی تو تشبیح مفرد ہے بالمرقب بھئی اس کے بعد یہاں مرقب حصی کی بات آئی تو انہوں نے بتلایا کہ بھئی کبھی کا بار مرقب حصی بڑا ہی انوکھا اور عجیب ہوتا ہے بلاغت میں انتہاد درجہ کو پہنچا ہوتا ہے جس کے اندر کیا شامل ہوتی ہے حرکتیں شامل ہوتی ہیں بھئی حرکتوں کو بھی تشبیح میں ہم کیا کرتے ہیں شامل کرتے ہیں پھر یہ بتلایا تھا دو قسم پر ہے کہ حرکتیں صرف حرکتوں کی ترکیب ہوگی کئی قسم کی حرکتیں ملی ہوں گی یا حرکتوں کے ساتھ جسم کا رنگ یا شکل و صورت بھی وہ بھی حیعت میں ساتھ ملاتے ہیں تو دو قسمیں ہوئیں ایک وہ حرکت جس کے ساتھ شکل و صورت ملی ہوگی دوسری وہ حرکت جس کے ساتھ صرف حرکتیں ہی ملی ہوئی ہوں گی شکل و صورت ملی ہوئی نہ ہوگی پہلے کی مثال تھی مولانا کہ سورت جو ہے وہ کس کی طرح ہے راشے والے بیماری شخص کے ہاتھ میں جیسے آئینہ ہوتا ہے اسی طرح ہے کہتے ہیں اس لئے کہ سورج کو اگر آپ بہت سے دیکھیں تو اس میں سے شوائیں آپ کو پھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ شوائیں سکڑتی ہوئی اور سمٹتی ہوئی دکھائی دیں گی تو اس اور سورج کی شکل بھی اس میں ملحوظ ہے گوز سورت ہے اور اس میں چمک ہے تو اس شکل کے ساتھ ساتھ حرکت بھی یہاں ملحوظ ہے اور یہی حرکت کس کے اندر ہے آئینے کے اندر بھی ہے کہ اس کے اندر بھی گوز شکل ہے اور چمک ہے اور حرکت ہے راشے کی وجہ سے دائیں پائیں کو کیا ہو رہی ہے حرکت ہو رہی ہے مولانا اور کبھی کبھار محض حرکتیں سے ترکیب ہوگی جیسے تشبیح دی تھی بجلی کو کس کے ساتھ قاری کے قرآن کے ساتھ دیکھے قاری کا قرآن حرکتیں دو قسم پر ہیں ایک بسیت ایک مرکب بسیت وہ حرکت ہے جو ایک جانب کو ہمارانا یا سیدھی ہے یا گول ہے وغیرہ لیکن حرکت مرکب وہ ہے کہ اس میں کئی جانب کو حرکتیں ہوں جیسے آپ کتاب کھولتے ہیں تو کتاب کا نصف دائیں طرف جائے گا اور نصف کس طرف جائے گا بائیں طرف جائے گا اور اجزاء نیچے کی طرف چلے جائیں گے اور جب کتاب بند کریں گے تو پھر تین حرکتیں ہوں گی ایک حصہ دائیں طرف کو لے کر آئیں گے آپ دوسرا بائیں طرف کو لائیں گے اور کتاب کے اجزاء کیا ہوں گے اوپر کی طرف آئیں گے تو یہاں بجلی کو تشبیدی اس کے ساتھ بھئی کیونکہ بجلی میں بھی کیا ہوتا ہے مرکب حرکت ہوتی ہے مختلف جانب کو بجلی کیا ہوتی ہے کھیل جاتی ہے بھئی اور کبھی کبھار کہتے ہیں ترکیب جو آتی ہے وہ حیعت سکون میں آتی ہے جیسے تشبیدی تھی متنبی نے اپنے کتے کو اس دہاتی کے بیٹھنے کے ساتھ جو کیا کر رہا ہو آگ داپ رہا ہو تو جیسے دہاتی بیٹھا ہوا آگ داپ رہا ہے اس کا ہر عز ایک خاص حیعت پر ہوگا اسی طرح جب کتہ کہتے ہیں چوکیداری کرتا ہے تو اس کا ہر عز کیا ہوتا ہے ایک خاص حیعت پر ساکن ہوا ہوتا ہے سکون پکڑے ہوئے ہوتا ہے اس سکون کی وجہ سے ایک خاص حیعت حاصل ہوتی ہے تو تشبیدی کتے کی کس کے ساتھ اور مقصد کیا ہے کتے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہوگویا کہ ہر وقت اس وقت اس پر حیراست کا غلبہ ہوتا ہے جو حفاظت کے اثر تا رہتا ہے بھئی یہ تو تھا والا مرقب حصی کی بہت تھی بھئی اب مرقب عقلی کی بات آئی بھئی اور مرقب عقلی وجہ تشبیم میں سے کحرمان الانتفاع جی جیسا قرآن میں آیا ہے مرانا مثل اللذین حملو طورات سم لم يحملوها کمثل الحماری يحملو اسفارا مثال ان لوگوں کی جن کو مکلف کیا گیا طورات کا یعنی طورات ان سے اٹھوائی گئی سم لم يحملوها پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں یعنی اس پر عمل نہیں کیا کمثل الحماری ان کی مثال وانہ کس کی طرح ہے گدے کی طرح ہے یحملو اسفارا جو کیا اٹھائے ہوئے ہیں اسفار جمع ہے سفروں سفر کہتے ہیں بڑی کتاب کو مرانا جس نے بہت سی بڑی کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں تو جیسے گدہ ہے اس نے بوجھ کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں اور سخت مشقت بھی ہے ان کتابوں کو ساتھ رکھنے میں اور اس کے باوجود وہ ان سے نفع اٹھانے سے محروم ہے اسی طرح یہ یہہودی ہیں کہ انہوں نے طورات اٹھائی ہوئی ہے جو بے انتہا نفع دینے والی چیز ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اٹھانے میں مشقت بھی ہے ان کو لیکن اس کے باوجود وہ اس سے نفع اٹھانے سے محروم ہیں تو دیکھو حرما نے انتفاع کے اندر مولانا تشبیح دی یہودیوں کو کس کے ساتھ گدے کے ساتھ کہ جیسے گدے پر بہت سی آپ کتابیں لات دیں اب کتاب ذرف ہے برطن ہے علم کا اور اس میں بے انتہا یہ نفع کی چیز ہے لیکن گدہ اپنی جہالت کے سبب سے کیا کرتا ہے اس سے نفع اٹھانے سے محروم رہتا ہے باوجود اس کے کہ اس کے اٹھانے کے اندر بے انتہا مشقت بھی ہے اس کے لئے اسی طرح یہ یہ یہودی علماء ہیں انہوں نے تورات کو اٹھایا ہوا ہے یعنی اس کے مقلب ہیں اور تورات جو ہے نہایت نفع دینے والی چیز ہے اور انہوں نے اس کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے اندر مشقت بھی ہے اس لئے کہ جیسے گدے کے اٹھانے کے اندر مشقت جسمانی ہے اسی طرح تورات کے اٹھانے اور اس پر جب آدمی کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس کو کیا ہوتا ہے معنوی رنج اور تکلیف ہوتی ہے اس کا ضمیر ہر وقت اسے ملامت کرتا رہتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے علم کے مفتزا کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو یہاں پر جیسے وہاں جسمانی مشقت تھی یہاں کیا ہے معنوی مشقت موجود ہے اور تکلیف موجود ہے تو تشبیح دی ان کو جیسے وہ نفع اٹھانے سے محروم ہے اسی طرح یہ گدے بھی جیسے گدے نفع اٹھانے سے محروم اسی طرح یہ یہودی بھی نفع اٹھانے سے محروم تو دیکھو خرمان انتفا مالان دیکھو کئی چیزیں آگئیں نفع کیا چیز اٹھائی ہوئی ہے بے انتہا نفع کی چیز اس کے اٹھانے کے اندر مشقت بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے باوجود اس سے نفع اٹھانے سے کیا ہے محروم ہے تو یہ تین چار چیزیں مل کر ان سے ایک حیعت آپ نے حیعت کا انتظار کیا اور پھر تشبیح ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اور خرمان انتفا نفع سے محروم رہنا یہ عقلی ہے یا حصی ہے عقلی ہے اور مرقب ہو گیا کئی چیزوں سے والمرقب العقلی من وجہ الشبہ اور مرقب یہ عقلی وجہ شبہ تشبیح میں سے کہ حرمان انتفا جیسے نفع اٹھانے سے محروم رہنا بھی اب لغن نافعین بے انتہا نفع دینے والی چیز سے ما تحمل تابی سات مشقت اٹھانے کے فستسحاب استسحاب کا مانا کا ساتھ رکھنا کسی چیز کو صحبت سے صحبت باوجود اس کے مشقت بھی اٹھاتے ہیں فستسحاب اس کے ساتھ رکھنے کے اندر فی قول ہی تعالی جس اللہ کے قول کے اندر یہ وہ تشبیح ہے مثال ان لوگوں کی جو ان سے اٹھائی گئی تورا ثم لم یحملو پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا کم مثال خیمار ان کی مثال گدے کی طرح ہے یحملو اسفار جس نے کیا کیا ہو پتابیں اٹھائیں کہتے ہیں ایک بڑے فقیح ایک مرتبہ درست دے رہے مولانا پڑھاتے پڑھاتے کہیں پر ضمیر کا مرجع آیا بھئی تو ضمیر جو تھی وہ لوٹ رہی تھی انہوں نے کہا یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف مشاہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے ہاں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مضافلے کی طرف ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے مضافلے کی طرف لوٹ رہی ہے کوئی طالب علم بیٹھا ہوا تھا ذہین اس نے فوراً اشکال کر دیا کہ مضافلے کی طرف تو ضمیر نہیں لوٹتی ضمیر تو ہمیشہ کس کی طرف لوٹتی ہے مضاف کی طرف لوٹتی ہے جواب میں انہوں نے فرمایا کمسلل حیماری یحمیل اسفار کمسلل حیماری تو دیکھو کمسلل حیماری مضاف الحیمار مضاف ان الے اور یحمیل کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے ضاف الے کو لوٹ رہی ہے نیز اشارہ کر دیا اس طالب علم کی طرف کہ کیا ہو تم بھی کس کی طرح ہو گدے کی طرح ہو بھئی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں بھئی اعتراض کر اچھا جی جمع سفر یہ جمع ہے سفر کی بھی کسر سین سین کے کسرے کے ساتھ ہے وہوالکتاب اور کس کا نام ہے سفر کتاب کو کہتے ہیں بڑی کتاب فَإِنَّهُ أَمْرٌ بھئی اعلام انتظائن یہ غلط ہے امر عقلیون بھئی یہ عقلیون کریں اس لفظ کو فَإِنَّهُ عقلیون منتظائن عن عدد امور فَإِنَّهُ أَمْرٌ عقلیون اس لیے کہ یہ ایک امر عقلی ہے یہ خرمان کیا ہے امر عقلی ہے جو نکالا گیا ہے عن عدد امور کئی امور سے لئنہ اس لیے کہ روعی من الخیماری کیونکہ رعایت کی گئی ہے گدے سے فعل کیچیز کی فعل مقصوص ایک مقصوص فعل کی اور وہ کیا ہے حوال حمل اٹھانا ہے وَأَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ اَوْعِيَةَ الْعُلُومِ اور یہ کہ جو چیز اٹھائی ہے وہ کیا ہے علم کا برطن علم کے برطن ہے مولانا یعنی وعا کی جمع اوعیہ جمع ہے وعا کی اور وعا کہتے ہیں ذر اور برطن کو بھئی کسی بھی چیز کہو حصی چیز کہو معنوی کہو وَإِنَّ وَأَنَّ الْحِمَارَ جَاهِلُ ان بھئی اور حمار کیا ہے جاہل ہے لِمَا فِيهَا اس چیز جو اس کے اندر ہے وَقَرَا فِي جانب المشبہ اور اسی طرح کس کی طرح جانب بھی ہے مشبہ یہود جو ہیں ان کی جانب بھی اسی طرح خیرمان انتفاع ہے انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور جاہل ہیں اس سے یہاں سے آگے آپ کو یہ بت لائیں گے مولانا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وجہ تشبیح منتظہ اس کو نکالنا ہوتا ہے کئی امور سے سمجھ میں آرہے بھئی وجہ تشبیح کو کیا کرنا پڑتا ہے کئی امور سے نکالنا پڑتا ہے مثلا وہ امور ہیں ایک دو تین چار مثلا چار امور سے نکالنا ہے واجب یہ ہے کہ اس کو چار امور سے نکالا جائے لیکن پڑھنے والا یا سننے والا کیا سمجھتا ہے یہ کتنے سے منتظہ ہے صرف دو یا تین سے منتظہ ہو رہی ہے یہ ہے تو کہتے ہیں یہ بعض اقت کیا ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے تو جتنے سے نکالنا واجب تھا ان سب سے کیا کیا جائے اس تشبیح کو نکالا جائے وجہ وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُنْتَظَهُ وَجْهُشَّبَهِ کبھی کبھا نکالی جاتی ہے وجہ تشبیح من متعدد ان متعدد چیزوں سے فَيَقَعُ الْخَطَعُ بس غلطی واقع ہو جاتی ہے کیوں لِوَجُوبِ انتظائِهِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِقَ المتعدد اس لئے کہ واجب تھا کہ اس کا انتظا کس سے کیا جاتا اس سے زیادہ سے کیا جاتا جتنے سے اس نے دو امور سے انتظا کیا لیکن واجب تھا کہ کس سے کیا جاتا اس سے زیادہ تین یا چار سے جیسے کہ وجہ تشبیح کا انتظا کیا گیا ہے شطر اول ملانا نصف اول میں اس شیر کے اندر بھئی آگے پورا ایک شیر آ رہا ہے اس پورے شیر کے دونوں مصروں سے ملا کر وجہ تشبیح نکالنی پڑے گی بعضوں نے کیا کیا صرف پہلے مصرے سے وجہ تشبیح نکالی کہتے ہیں اگر پہلے مصرے سے وجہ تشبیح نکالے جائے تو یہ صحیح نہیں ہے شاعر کہتا ہے اس سے گزشتہ شیر کے اندر بھئی کہ میری معاشوقہ ظاہر ہوئی بھئی اور وہ مسکرہ رہی تھی تو جس کی وجہ سے مجھے وصل کی امید ہوئی والا نا میں انتظار کرتا رہا اب اس سے ملاقات ہوگی بھئی لیکن آخر میں کیا ہوا وہ اسی طرح پلٹ کر واپس چلی گئی اور اسے ملاقات کا موقع میسر آیا تو دیکھو ابتداء بڑی امید والی تھی لیکن انتہا بڑی مایوس کن رہی تو وجہ تشبیح دو چیزیں آگئے مولانا ابتداء مطمئ اور انتہا موید ابتداء امید والی اور انتہا نا امیدی والی بھئی تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک قوم ہو بے انتہا پیاسی ہو اور پانی کی تلاش میں ہو اچانک ان کے آسمان پر بادل آئیں بھئی اور آسمان پر بادل چھا جائیں تو ان کو کتنی امید ہو جائے گی کہ لو بھئی اب بارش ہوگی ہماری پیاس کیا ہوگی بج جائے گی لیکن پھر وہ بادل اچانک چلا جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہو جاتے ہیں ابتداء بڑی امید والی ہوتی ہے لیکن انتہا بڑی مایوس کون ہوتی کما ابرقت قوم عطاش غمامت ابرقت کمان ظاہر ہونا بھئی حسین بننا کما ابرقت قوم جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے ایسی قوم کے لئے عطاش جو پیاسی ہے غمامت کیا ظاہر ہوتا ہے بادل فلم مارا اوہا جب وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کو امید ہو جاتی ہے اقشا بادل چھٹ جاتے ہیں اور صاف ظاہر ہو جاتے ہیں کما ابرقت قوم عطاش جی ابرقہ کا کیا معنی ہے کہتے ہیں فی الاساس اساس کتاب لغت کی جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے ابرقت لی فلانت مولانا غیر منصرف ہے یاد رکھیں غیر منصرف ایک اس کے اندر عالمیت ہے اور ایک تانیس ہے عالمیت اس لیے ہے کہ فلان اور فلانت کے ذریعے کنایا کیا جاتا ہے عالم سے کسے کرتے ہیں عالم سے جانی فلان میرے پاس فلان آیا کیا معنی عام آدمی مراد ہوتا ہے یا خاص آدمی مراد ہوتا ہے خاص آدمی مراد ہوتا ہے مثلا زید ہے لیکن آپ اس کا نام نہیں ذکر کرنا چاہتے تو کیا کہہ دیتے ہیں فلان آیا تھا تو یہ فلان کنایا ہوتا عالم سے لہذا یہ عالم ہی کے درجے میں ہے فلانت کے اندر تانیس بھی عالمیت بھی ہے یہ غیر منصرف ہے لغت کی کتاب میں لکھا ہے یہ کب کہتے ہیں جب وہ آپ کے لئے زینت اختیار کرے کیا کرے زینت اختیار کرے تو کہتے ہیں ابرا قتل فلانت وطار رزت اور ظاہر ہو فل کلام ہاہنا علی حصف الجار وعی صال الفیل تو یہاں کلام جو ہے حصف جار اور عی صال الفیل کے طور پر ہے کس طرح بھئی حصف عی صال مولانا آپ نے پڑھا ہوگا بھئی جانی زید عالم جانی آیا میرے پاس کون وہ زید جو عالم ہے آپ اس پر اشکال کرتے ہیں بڑے طلب آئی یہ سوال ہوتا ہے کہ جاہ تو فل لازم ہے اس فل لازم کے آگے جاہ نی مفہول کیسے آگیا بھئی مفہول تو فل متعددکہ آتا ہے اور جاہ تو فل لازم ہے تو اس کا ایک جواب یہ مارانا کہ ملائیہ یہ تو حرف الہ کے ساتھ متعددی ہو رہا تھا بھئی پھر ہم نے کیا کیا الہ کو حضب کیا اور الہیہ مفہول کو کیا کیا فل کے ساتھ ملا دیا پہلے فل میں اور مفہول میں فاصلہ تھا کس کا حرف جر کا حرف حضب کیا اور مفہول کو کیا کر دیا فل کے اس کو کہتے ہیں حضب ایسال پہلے حضب کیا اور پھر اس کو ساتھ ملا دیا تو وہاں جیسے حضب ایسال ہے اسی طرح یہاں بھی علامت ابتدانی کہہ رہے ہیں حضب ایسال ہے اصل میں تھا ابرقت لقوم ابرقت لقوم تو ابرقت متعددی تھا حرف جر کے واسطے سے اللام کو گرایا اور قوم کو ساتھ ملا کر مفہول بنا دیا بھئی فَلْقَلَامُ هَهُنَا حَسْفِ جَارِ وَإِسَالِ فِحْلِ کَلَام یہاں پر حَسْفِ جَار اور اِسَالِ فِحْل کے طریقے پر ہے اَيْا بَرَقَتْ لِقَوْمٍ عِتَاشٍ یعنی ظاہر ہوا ایسی قوم کے لئے جو پیاسی ہے اور کہہ رہے ہیں عِتَاش جَمُع اَجْشَان کس کی جمع ہے اَجْشَان پیاسے کی جمع ہے غمامت ان کیا ظاہر ہوا بادل ایک ظاہر ہوا فَلَمْ مَارَ اَوْحَا جب انہوں نے اس کو دیکھا اَقْشَات اَقْشَا کا معنی بادل کا چھٹ جانا بکھر جانا وَالَا وَتَجَلَّت اور جی ظاہر ہوا بھئی اَعْتَفَرْ رَاقَت وَن کَشَافَات یہ تفسیر ہے پھیل گئے بکھر گئے اور ظاہر ہوا یعنی فَانْتِزَا وَجْهِ شَبَهِ مِنَ مُجَرَّدِ قَوْلِهِ تو دیکھا مانا وجہ تشبیح صرف ایک مصرے میں یا دونوں میں ملا کر ہے دونوں میں ملا کر ہے پس نکالنا وجہ تشبیح کو صرف اس قول سے پہلے مصرے سے قَمَا عَبْرَقَت قَوْمَن عِتَاشًا غَمَامَت اس سے نکالنا خطا یہ کیا ہے غلطی ہے لوجوب انتظائی مین الجمع اس لئے کے واجب ہے اس کو نکالنا سارے سے اَعْجَمِعِ عِلْبَیْت اس سارے شیر سے فَإِنَّ الْمُرَادَ تشبیحُ بِاتِّصَالِ اِبْتِدَاءِ مُطْمِعِن بِانْتِحَاءِ مُوِيَسٍ اس لئے کے مراد کیا ہے تشبیح دینا ہے کس کے ساتھ تشبیح دینا ہے اَبْتِحَاءِ اِبْتِدَاءِ مُطْمِعِن بَئِ اِبْتِدَاءِ مُطْمِعِ مِلی ہوئی ہے ساتھ کس کے انتہائی مُویز کے ساتھ ملی ہو اس کے ساتھ تشبیح دینا ہے تشبیح حالت مذکورت فِي الْعَبِيَات یعنی تشبیح دینا ہے اس حالت کی جو مذکور ہے فِي الْعَبِيَات السَّابِقَةِ گُزَشْتَ اشار کے اندر بِحَالَتِ ظُهُورِ غَمَامَةٍ لِلْقَوْمِ لَعْتَاشِ کس حالت کے ساتھ پیاسی قوم کے لئے بادلوں کے ظاہر ہونے کی حالت کے ساتھ تشبیح دینا ہے سُمَّ تَفَرُّقِ حَابَن كِشَافِحَا وَبَقَائِهِم وہ لکھیں مولانا وَبَقَائِهِم وہ ہونا چاہیئے بھئی پھر اس بادل کے بکھرنے کی حالت ہے اور ظاہر ہونے وَبَقَائِهِم متحیرین اور ان کے حیران و سرگردہ باقی رہ جانے کی ساتھ تشبیح دی گئی ہے مولانا بِتِسَالِ اے بیعتبار اِتِسَالِ کس اِتِسَال کے اعتبار سے فَلْبَاُوْحَا مِسْلُحَا پس با یہاں پر مولانا بِتِسَال کے اندر جو با ہے وہ مِسْلُحَا وہ اسی با کے مِسْل ہے فِي قَوْلِهِم جو اس علم کے اہلِ فن کے اس قول کے اندر ہے اَتْتَشْبِحُ بِالْوَجْحِ الْعَقْلِ اَتْتَشْبِحُ بِالْوَجْحِل اس کے اندر جو با آ رہی ہے مولانا یہ با آلے کی ہے با سببیت کی ہے با واسفے کی ہے اَتْتَشْبِحِ بِالْوَجْحِ الْعَقْلِ کیا مانا تشبیح دینا کس کے سبب سے وجہ عقلی کے سبب سے تو یہ باتصال میں بھی یہی با ہے جو کس پر داخل ہے وجہ تشبیح پر داخل ہوئی ہے اِذِ الْعَمْرُ الْمُشْتَرَقُ فِيهِ اس لئے کہ عمرِ مشترق دونوں میں کیا ہے ہوا تِسَالُ اِبْتِدَاءِ مُطْمِعِن مایوس کن انتہا کے ساتھ وَحَاذَا بِخِلَا تو دیکھو مانا اب یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں یہ مرقب تھا یہ کیا تھا اس پورے مرقب سے ہم نے ایک حیعت منتظر کی اور اس کو تشبیح دی دوسرے مرقب کے ساتھ بخلات اس کے کہ ایک تشبیحات مجتمعہ ہوتی ہیں مانانا کئی چیزوں کے ساتھ بیق وقت تشبیح دی جاتی ہے مثلاً بخلاف تشبیحات المجتمعہ بخلاف تشبیحات مجتمعہ کے کمافی قولینا جیسے ہمارے اس قول کے اندر ہے زید انکل اصدی و سیفی و البحری زید شیر جیسا ہے تلوار جیسا ہے اور سمندر جیسا ہے کس چیز کے اندر زید شیر جیسا ہے بہادری میں و سیفی تلوار کی طرح ہے چمک دمک کے اندر و البحری اور سمندر کی طرح ہے سقوت کے اندر تو یہ تشبیحات مجتمعہ ہیں مولانا زید کو ہم نے کہا کیا کئی چیزوں سے تشبیح دے دی اب اس میں سے ایک کو نکال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا زیدن کل آسدی وز دوسرے کو بھی نکال دیں زیدن کل آسدی پھر بھی کوئی فرق نئے پڑتا کلام پھر بھی تام رہتا ہے اور تشبیح صحیح رہتی ہے بخلاب ماہ قبل کے کہ وہاں ہم نے ایک حیعت مرقبہ کا انتظار کیا اب وہاں پر ایک تین چار امور سے تشبیح مرقب ہو رہی ہے اگر ان میں سے ایک دو کو نکال دیں گے تو پھر تشبیح صحیح نہیں رہے گی فَإِنَّ الْقَصْدَ فِيهَا اس لئے کہ قصد کیا گیا ہے ان کے اندر اِلَى التشبیح بِكُلِّ وَاحِذًا مِنَ الْأُمُورِ عَلَى حِذَتِينَ کہ تشبیح دی گئی ہے امور میں سے ہر ایک کے ساتھ حَذْتَ عَلَى حَذِفَتْ ذِكْرُ الْبَادِ اگر بعض کے ذکر کو حضب بھی کر لیں لَمْ يَتَغَيِّرْ حَالُ الْبَاقِي تو باقیوں کا حال متغیر نہیں ہوگا فِي افادتی مانا ہو مانا کا افادہ دینے کے اندر بِخِلَافِ الْمُرَقْبِ بِخِلَافِ مُرَقْبِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ اس لیے کہ مرقب کے اندر مقصود جو ہے معنی مراد جو ہے اس میں خلل آ جائے گا اگر آپ بعض امور کو کیا کر دیں ساخت کر دیں یہاں تک بات ہوئی مولانا انہوں نے کیا کہا تھا وجہ تشبیح کتنی قسم پر ہے واحد ہوگی یا مرقب ہوگی یا متعدد ہوگی واحد حصی بھی بیان کیا عقلی بھی بیان کیا مرقب ہے حصی بھی بیان کیا مرقب ہے اور آخ تیسی قسم ہے متعدد بھئی کہ وجہ تشبیح کیا ہوں متعدد ہو پھر اس متعدد میں آپ نے پڑھا تھا یا ساری حصی ہوں گی یا ساری عقلی ہوں گی یا بات حصی یا بات کیونکہ ہم نے زید کی تشبیح دی زید ان کا عمر زید عمر کی طرح کس چیز میں فشو جاعتی والکرامی والفضلی وغیرہ بھئی تین چار چیزوں میں تو وجہ تشبیح متعدد ہوئی ایک نہ ہوئی بھئی والمتعدد الحصی اور متعدد حصی کی مثال کلونی والتامی والرائحہ تی تشبیح دی جاننا رنگ کی زائقے کی اور بھو کی فی تشبیح فاکہ تین بھی اخرہ دو پھل پڑھے ہیں مولانا ایک یہ پھل پڑھا ایک یہ پھل بھئی نظر آرہا بھئی سب کو ہاں جی تو اس پھل کی میں نے تشبیح دی اس پھل کے ساتھ میں نے کہا بھئی یہ پھل اس پھل جیسا ہے رنگ میں بھو میں اور زائقے میں تو دیکھو تین چیزوں میں تشبیح دی مولانا تین الگ الگ چیزوں کے اندر تو وجہ شبہ کیا ہوئی متعدد ہوئی اور سارے حصی ہیں رنگ بھی حصے اکراک ہوگا وہ بھی حصے اور زائقہ بھی حصے بھئی فی تشبیح حفاکہ تین بھی اخرہ تشبیح دینے میں ایک پھل کا دوسرے کے ساتھ والمتعد یا مولانا متعدد عقلی ہوں گے قحدت النظری و کمال الحضری و اخفائد سے خادی جیسے مولانا تشبیح دینا ایک پرندے کی آپ تشبیح دیتے ہیں مولانا یہ دیکھو یہ ایک پرندہ ہے اور یہ قوہ ہے مولانا بھئی سمجھ گیا ہے بھئی ایک پرندے کی میں کہتا ہوں یہ پرندہ قوے جیسا ہے کس چیز کے اندر بھئی نظر کے تیز ہونے میں جیسے قوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اس کی نظر بھی بڑی تیز ہے بھئی خفیہ چیزیں بھی اس کو نظر آ جائیں گے بھئی جتنی مرضی چھپا کر رکھیں آپ نیز کمال الحضری کمال حضر کے اندر جیسے قوہ بڑا چوکس اور چکنہ رہتا ہے مولانا کوئی بڑا انسان کو دیکھے تو فوراں کیا بھئی اڑ جاتا ہے جیسے کہتے ہیں بھئی ایک قوے نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا جب انسان کو تُو دیکھے کہ زمین کی طرف جھک گیا ہے تو فوراں اڑ جائے سمجھ جا کہیں وہ ایسا نہ کوئی پتھر اٹھائے اور تجھے مار دے بیٹے نے کہا نہیں نہیں بلکہ جب میں انسان کو دور سے آتا دیکھوں گا اسی وقت اڑ جائے کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دور سے پتھر اٹھا کر لا رہا ہوئے تو یہ قوہ بڑا چوکس اور چوکس نہ رہتا ہے مالانا سمجھ میں ہے تو یہ میں نے کہا یہ قوہ کس کی طرح یہ پرندہ قوے کی طرح ہے نظر کے تیز ہونے میں اور بے انتہا چوکس رہنے میں وہ اخفہ استخفہ دی اور مالانا جفت کو چھپانے میں کس کو جفتی مالانا آنکھ کہتے ہیں قوے کو کسی نے جفتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا اتنا یہ اپنی جفتی کو پوشیدہ رکھتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں سمجھ میں آئے چڑیوں کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن قوے کو نہیں دیکھا کبھی کسی نے یہاں تک یہاں تک کہ کہنے یہ کہتے ہیں لگے آرہا کہ قوے میں جفتی اس طریقے سے ہوتی نہیں جیسے دوسرے پرندوں میں ہے بلکہ قوے میں صرف چونچ لڑاتے ہیں کیا کرتے ہیں چونچ لڑاتے ہیں ان میں دوسرے طریقہ ہے ہی نہیں تو یہ پرندے کی میں نے تشبیح دی قوے کے ساتھ کسی چیز میں نظر کی تیزی میں اور چکنہ رہنے میں اور جفتی کو چھپانے کے اندر تو دیکھو تین چیزیں ہیں نظر کا تیز ہونا یہ بھی عقلی ہے مالانا اور چکنہ رہنا یہ بھی کیا ہے عقلی ہے اور جفتی کا چھپانا یہ بھی کیا ہے عقلی تو وجہ تشبیح متعدد ہیں اور ساری کی ساری کیا ہیں عقلی ہیں والمتعدد العقلی اور متعدد عقلی کا حدت النظری جیسے نظر کا تیز ہونا وکمال الحضری اور بے انتہا چوکہ سو چکنہ رہنا وصفائد سے فادی اور مالانا تشبیح تائرن بالغرابی کس کے اندر تشبیح دینا کسی پرندے کی قوے کے ساتھ یہ تو متعدد تھے لیکن بعض سارے حصی تھے اور دوسری میں کیا تھے سارے عقلی بعض اقلی کچھ حصی ہوں گے اور کچھ کیا ہوں گے عقلی ہوں گے والمختلف ہویا اللذی باز حصی و باز حصی اور باز اقلی جیسے کا حص نتل آتی جیسے آپ کہیں مولانا یہ انسان سورج کی طرح ہے اس انسان کا چہرہ کس کی طرح ہے سورج کی طرح ہے کس چیز میں چہرے حصن کے اندر اور کس میں عزت کے اندر یہ انسان سورج کی طرح ہے چہرے کے حصن میں اور معذز کی اندر جیسے سورج بے انتہا حسین اسی طرح انسان کا چہرہ بھی بے انتہا حسین جیسے سورج بے انتہا معذز ہے مشہور ہے اسی طرح انسان بھی کیا ہے مشہور سمجھ میں ہے اب دیکھو چہرے کا حصن یہ حصی ہے اور معذز و مشہور ہو نا یہ کیا ہے دو چیزوں میں تشبیح دی وجہ تشبیح متعدد ہیں بعض حصی ہیں اور بعض عقل کہ خسن تلاتی جیسے کہ چہرے کا حسین ہو نا نباہت شان کا معذز و مشہور ہو خود بتلا رہے مولانا ایش رفی و اشتہار ہی اللہ ہوا عقلی یعنی اس کا معذز ہونا اور شہرت ہونا جو کہ عقلی ہے فی تشبیح انسان انسان کی تشبیح کس کے ساتھ سورج کے ساتھ دی جائے اس میں ففی المتعدد پس متعدد کے اندر یقصد اشترا کو طرف این ارادہ کیا جاتا ہے کہ طرف این شریک ہیں فی کل من الامور المذکورتی ان امور میں سے ہر ایک کے اندر وَلَا يُعْمَدُ الْإِلَانْتِزَائِ حیعت من ها تشتر کو ہی افی ہا اور ارادہ نہیں کیا جاتا کہ نکالا جائے حیعت کو ان امور میں سے جس کے اندر یہ سارے کے سارے کیا ہیں جس میں یہ شریک ہیں مالانا یعنی حیعت نہیں نکالی جاتی مالانا کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے وجہ تشویق کس سے نکالی جاتی ہے امور متعزادہ سے کبھی کبھار وجہ تشویق کا انتظام کس سے کرتے ہیں امور متعزادہ سے کرتے ہیں بھئی دو چیزیں ہیں بالکل زد ہیں مالانا آپ کا ایک ساتھی ہے شکلی سے بھی ڈر جاتا ہے بھئی آپ کیا کہتے ہیں جیسے وکیلات میں داخل ہوتا ہے آپ کہتے ہیں شیر ہے بھئی شیر کیا کہتے ہیں شیر تو یہ آپ نے کیا اس کو تشویق دی شیر کے ساتھ حالانکہ یہ تو کیا ہے اس کا حق ہے شیر میں تو شجاعت ہے اور اس میں کیا ہے بودھ بیلی لیکن ہم نے مزاد کے طور پر کلام کو خوشگوار بنانے کے لئے یا اس کے ساتھ ہنسی مزاد کرنے کے لئے اس سے استہدہ کرنے کے لئے ہم نے اس کی بودھ بیلی کو بھی کس کے درجے میں کبھی کبھار انتظار کیا جاتا ہے شبہ کا تشبیح کا ایتماسل شبہ کیا معنی تماثل یقال بینہما شبہ بتحریکی کہا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان مشابہت ہے شبہ ہے بتحریک کس کے ساتھ باقی حرکت کے ساتھ باقی ساکن نہیں پڑنا بھئی ایتشابہ ایتشابہ یعنی اس میں کیا ہے ان دونوں میں مشابہت تماثل ہے والمراد احاہنا ما بھی تشابہ اور یہاں تشابہ سے کیا مراد ہے مولانا وجہ شبہ مراد ہے وہ چیز جس کی وجہ سے تشابہ ہے آنی وجہ تشبیح یعنی وجہ تشبیح تشبیح تو کبھی کبھار نکالا جاتا ہے وجہ تشبیح کو من نفس تضاد کس سے نفس تضاد سے لچترا اس لئے کہ دونوں زدین اس میں کیا ہوتے ہیں شریک ایک میں ایک صفت ہے تو دوسری میں دوسری زد کی صفت ہے ایسی تضادی شریک ہوتے ہیں تضاد میں لکھاؤنی کل منہما مزادن للآخری اس لئے کہ دونوں میں سے ہر ایک زد متضاد ہوتا ہے دوسرے کا اتارا جاتا ہے اس تضاد کو کس کے درجے میں تناسب کے درجے میں اتارا جاتا ہے بھئی ایک میں بہادری ہے دوسرے میں بزدلی لیکن اس بزدلی کو ہم کس کے درجے میں اتارتے ہیں بہادری تو اس سے مناسبت آ جاتی ہے دونوں میں تو اس تضاد کو ملانا تناسب کے درجے میں اتارا جاتا ہے بیوازتتی تملیح کس کے وقتے سے تملیح ملانا تملیح کس کو کہتے ہیں اے اتیانو اے اتیانو اے اتیانی بیما فیہم اے اتیانی بیما فیہم ملاحتن وزرافتن ایسا کلام لے کر آنا جس کے اندر نمکینی ہو والانا وزرافتن اور کیا ہو خوش تبعی ہو خوش تبعی ہو والانا سمجھ میں آئے بھئی تو تملیح کس کو کہتے ہیں خوش گوار کلام لانا دوسرے کے اُدھ حشاش پشاش کر دیں والانا جس ذرافت ہو اس کے اندر خوش تبعی ہو یقال کہا جاتا ہے ملح شاعر ازا اتا بشئین ملح کہ عربی میں کہتے ہیں ملح شاعر جب کب کہتے ہیں ازا اتا بشئین ملح جب کہ وہ کیا کرے کوئی خوش گوار چیز لے کر آئے وہ ذکر کرے اپنے کلام میں وقال الامام المرزوقی اور امام مرزوقی فرماتے ہیں فی قول الحماسی حماسی کے اس قول کے اندر یہ شعر ہے آئی میرے پاس شاعر دیکھو بھئی ایک بڑا کمزور اور ضعیف آدمی تھا تو شاعر اس کا مزاق اڑاتا ہے ملح بڑا کمزور سا اور تو کہتا ہے اس کا نام کیا تھا ابو انت شاعر کہتا ہے ابو انت کی طرف سے مجھے ایک دھمکی پہنچی ہے بھئی اور وہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے اس کی دھمکی کی وجہ سے میرا جسم پگل کر رہا گیا بھئی اب دیکھو وہ بچارہ کمزور ہے وہ پہلے کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اب یہ کیا کر رہا ہے اس کا مزاق اڑا رہا ہے تو یہ تملیح کی مثال ہے خوشگوار کلام ذکر کیا اور اس کا مزاق بھی اڑایا بھئی اتانی من ابی انت ان وعید ان آئی ہے میرے پہ ابو انت کی طرف سے ایک تو امام مرزوق فرماتے ہیں ان نقائل یہ مقولہ ہے ان ابیات کا کہنے والا ہے اس نے ارادہ کیا ہے کس چیز کا اس نے مزاق کا اور خوش طبعی کا ارادہ کیا ہے یہاں سے بتلا نا یہ جو انہوں نے واقعہ ذکر کیا دراصل دو لفظ ہیں ایک ہے تملیح لام سے پہلے میم ایک ہے لام کے بعد میم تلمیح ایک ہے تملیح اور ایک ہے تلمیح تلمیح کالا صلی اللہ بدیعہ کے اندر آپ پڑھیں گے کہ شیر کے اندر مولانا کیا کرنا کسی قصے یا واقع یا شیر کی طرف اشارہ کرنا آپ اپنا کلام لاتے ہیں کلام کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کسی واقع کی طرف مختصر سا اشارہ دے دیتے ہیں تو اس اشارے کو کیا کہتے ہیں تلمیح کہتے ہیں یا کسی شیر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اس کو کیا کہتے covert ایک ہے تملیح تملیح کا جدہ جدہ لفظ ہیں جبکہ علامہ شراضی ہیں انہوں نے کیا کیا ان دونوں میں فرق نہیں کیا دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا تو علامہ تختزانی کیا کر رہے ہیں ان کی غلطی پر تنبیح کر رہے ہیں کہ علامہ شراضی کا یہ کہنا کہ تلمیح اور تملیح ایک ہی چیز ہیں یہ صحیح نہیں دونوں الگ الگ ہیں وعمل اشارت الى قصت اور باقی اشارہ کرنا قصے کی طرف اور مثل یا مثال کی ضرب المثل کی طرف اور شعر یا کس کی طرف شعر کی طرف فَإِنَّمَا هُوَ تَلْمِحَ وہ کیا ہے؟ تَلْمِحَ بِتَقْدِيمِ اللَّامِ جس میں لا مقدم ہے علال مِمِ کِس پر؟ مِمِ وَسَيَجِعُ ذِكْرُهُ فِي الْخَاتِمَةِ وَرَانْ قَرِيبُ اس کا ذکر خاتمے کے اندر آ جائے گا وَالتَّصْوِيَةُ بَعِنَهُمَا اور ان دونوں میں برابری جو ان دونوں میں برابری جو ہے اِنَّمَا وَقَاتْ مِنْ جِهَةِ الْعَلَّامَةِ الشِّرَازِ جو کس کی طرف سے واقع ہوئی ہے؟ وَهُوَ تَحْوُنْ یہ کیا ہے؟ غلطی ہے اَوْ تَحَقُمُنْ یا کیا ہے مولانا کبھی کبھار مناسبت یہ تضاد کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں؟ تناسب کے درجے میں اتارتے ہیں کس لئے؟ تحقم مذات کے لئے پہلے کیا کہا تھا؟ تملیح خوشگوار بنانے کے لئے کلام کو اور کبھی کبھار؟ تَحَقُمْ اَيْسُخْرِيَةٌ بِوَاسْتَتِ تَمْلِحِ اَوْ تَحَقُمْ اِنْ اَوْ سُخْرِيَةٍ وَاسْتِحْزَاِنْ بَيْتَحَقُمْ سُخْرِيَةِ اِسْتِحْزَاِ ایک مانا مزاک اڑھانا بھئی تو یہ جو انہوں نے امام مرزوقی کے کلام ذکر کیا بھئی اس سے دو فائدے حاصل کیا انہوں نے دو چیزیں وہ بتلانا چاہتے ہیں اس کلام سے ایک تو یہ کہ تملیح اور اس پہزا دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو مصنف نے جو کہا نا بِوَاسْتَتِ تَمْلِحِنْ اَوْ تَحَقُمْ اِنْ یہ جو آو لے کر آئے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ دونوں میں سے ایک ہی آئے گا بلکہ ہو سکتا ہے دونوں جمع بھی ہو جائیں ایک یہ بتلایا دوسرا یہ بتلایا کہ اعلامہ شیرازی نے جو تملیح اور تلمی میں فرق نہیں کیا ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے فَيُقَالُ لِلْجَبَانِ پس کہا جاتا ہے بُزدل سے مَا أَشْبَحَهُ بِالْأَصَدِي یہ وہ شیر کے کتنا مشابہ ہے وَلِلْبَخِيلِ بَخِيل سے کہا جاتا ہے اَنَّهُ حَاتِمُنْ وہ کون ہے؟ بخیل ہے بھئی ایک کپ چاہے کبھی اپنے ساتھی کو نہیں پلاتا آپ کیا کہتے ہیں؟ حاتم آگیا بھئی حاتم تائی آگیا بھئی اب یہ کیا کرے گا سب کی؟ دعوت کرے قُلُّم مِنَ الْمِثَالَيْنِ صَالِحٌ لِلْتَمْلِحِ وَالْتَحَقُمِي یہ دونوں مثالیں ان میں سے ہر ایک صلاحیت رکھتی ہے تملیح کی بھی اور تحکم کی بھی وَإِنَّمَا يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ الْمَقَامِ ان دونوں میں فرق کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ مقام مقام دیکھا جائے گا تملیح کا ہے یا استحضاء کا ہے یا دونوں فَإِنْ كَانَ الْقَسْتُ إِلَى الْمَلَاحَتِ وَالْظَرَافَتِينَ اگر ارادہ کس کا ہو؟ ملاحط اور ذرافت کا ہو دون استحضاء وسخریت نہ کہ مزا استحضاء اور سخریت اگر صرف ملاحط اور ذرافت کا ارادہ ہو بِأَحَدٍ کسی شخص کے ساتھ فَتَمْلِحُن تو یہ کیا بنجے گی؟ مثال کس کی؟ تملیح وَإِلَّا فَتَحَقُمُن وَرْنَا کیا ہوگا؟ تحکم اچھا ہم نے کیا کیا بھائی؟ ہم نے کہا بزدل کو یہ تو شیر ہے شیر اب آپ سے کوئی پوچھے وجہ تشبیح کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بہادری ہے کیا ہے؟ بہادری ہے کیونکہ ہم نے اسی بزدلی کو بھی کس کے درجے میں اتارا ہے؟ اس میں بھی بہادری آ گئی آپ نے اس کو بہادری کے درجے میں اتارا ہے اور شیر میں بہادری پہلے موجود تو دونوں میں کیا آ گئے؟ مشابہت بعضوں نے یہ مصنف کے کلام سے کہتے ہیں یہ سمجھا کہ شاید دونوں میں مناسبت اور اشتراک تضاد میں ہے کس میں ہے؟ آپ نے کہا بزدل آدمی شیر جیسا ہے کس نے پوچھا کس چیز کے اندر؟ آپ نے کہا تضاد میں کس میں؟ بھائی جیسے شیر بہادر ہوتا ہے یہ اس کا متضاد ہے یعنی کیا ہے؟ بزدل تو انہوں نے وجہ تشبیح تضاد کو بنایا باغ علماء نے علامت اب تضاد نہیں کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ کیا ہے؟ غلط ہے بھائی تضاد نہیں بھائی اگر تضاد کے اندر تشبیح ہو تو اس کے اندر کوئی خوشگوار بنانا ہے کلام کو یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے بھائی شیر بہادر ہوتا ہے یہ بزدل ہے لہذا یہ دونوں اور دوسرے کے متضاد ہیں اس میں کوئی ہنسی کی بات ہے لیکن ہم نے اس کی بزدلی کو بہادری کے درجے میں اتارا اس سے کلام کیا ہوا؟ خوشگوار ہو گیا لہذا ان کا یہ کہنا کہ وجہ تشبیح جو ہے وہ کیا ہے؟ تضاد ہے ایک میں ایک صفت ہے دوسرے میں دوسری صفت ہے کہتے ہیں اس کو وجہ تشبیح بنانا صحیح نہیں وَقَبْ سَبَقَ الٰآبَادِ الْأَوْحَامِ اور سبقتگی ہے بعض وہموں کی طرف نظرن الى ظاہر اللفظ کس کی طرف دیکھتے ہوئے؟ کتاب کے ظاہر اللفظ کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ وہم کیا ہے کیا؟ کہ انہ وجہ الشبہ ہی کہ وجہ تشبیح بھی قولینا ہمارے اس قول کے اندر لِلْجَبَانِ ہوا لِلْجَبَانِ ہوا اَسَدُن جبان سے کیا کہنا بزر سے کہ وہ شیر ہے وَلِلْبَخِيلِ ہوا حَاتِمِن اور بخیل سے کہنا کہ وہ حاتم ہے وہ تضاد وجہ تشبیح وہ تضاد ہے مولانا المشترق بین الطرفین جو مشترق ہے کس میں دونوں طرفین میں بِاعتبارِ الْوصفینِ المتضادین بِاعتبارِ یہ دو وصف ہیں جو آپس میں متضاد ہیں یہ وجہ تشبیح انہوں نے بتائی وَفِيهِ نَظَر اور اس کے اندر کیا ہے؟ نظر ہے لِأَنَّا اس لئے کہ اِزَا قُلْنَا جب ہم یہ کہتے ہیں اَلْجَبَانُكَ الْأَصَدِ فِي تَضَاد کے بُزْدِل آدمی شیر کی طرح ہے تَضَاد کے اندر اگر ہم یوں کہیں آئی فِي قُونِ قُلْنِ مِنْهُمَا مُزَادًا لِلْآخَرِ یعنی کہ دونوں میں سے ہر دوسرے کا کیا ہے؟ متضاد ہے لَا يَقُونُهَا مِنَتْتَمْلِحِ وَتْتَحَقُمِ فِي شَئِينَ یہ تو مولانا تملیح اور تحقم اس میں ذرا برابر بھی نہیں ہے تو یہ مولانا تملیح میں سے بھی نہیں ہے اور تحقم میں سے بھی نہیں ہے کسی چیز کے اندر کما اذا قلنا جیسے ہم کہتے ہیں اَسْسَوَادُ اُقَلْ بَيَازِ سفیدی سیاہی کس کی طرح ہے؟ سفیدی کی طرح ہے فِي لَوْنِيَتِ رَنگ ہونے میں اور فِي تَقَابُلِ یا کس طرح؟ تقابل میں تو اس میں بھی کوئی تملیح وغیرہ ہے؟ نہیں وَمَعْلُومُن ایک طریقے سے رد کر دیا آپ دوسرے طریقے سے کیا کر رہے ہیں؟ رد کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر آپ یوں کہیں بھی کہ فلان آدمی بڑا بوز دل ہے آپ کہیں فلان آدمی شیر جیسا ہے کسی سے پوچھیں کس چیز کے اندر وہ فوراں کیا کہے گا؟ بہادری میں یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ کس میں ہے؟ تضاد میں تو بہادری کے اندر اس کی تصریح تو کی جا سکتی ہے تضاد کے اندر اس کی تصریح نہیں کی جاتی مالانا تو معلوم ہوا کہ ہم نے کیا کیا اس کی بودبلی کو کس کے درجے میں اتارا؟ بہادری کے دل وَمَعْلُومُن اور یہ بات بھی معلوم ہے اَنَّا اِزَا آرَدَنَا تَصْرِح حَبِوَجْ حِشَّ بَحِ کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تصریح کرنا چاہیں بتلانا چاہیں وجہ شبہ کے بارے میں فِي قَوْلِنَا ہمارے اس قول کے اندر جو ہم جبان سے کہتے ہیں وَأَصَدُن تَمْلِحًا اَوْ تَحَقُمًا کس طور پر ہم کہتے ہیں؟ تَمْلِحًا تَحَقُم کے طریقے پر ہم کہتے ہیں اور پھر ہم تصریح کرنا چاہیں وجہ تشبیح کی تو لَمْ يَتَعَتْتَ لَنَا إِلَّا أَنَّا قُولَ تو ہمارے لئے ممکن نہیں رہتا مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کس کس کے اندر؟ فِي شجاعتی بہادری کے اندر لَاكِنَّ الْحَاسِلَ فِي الْجَبَانِ لیکن جبان کے اندر جو حاصل ہے وہ تو انما ہوا زد و شجاعتی وہ کیا ہے؟ شجاعت کی زد ہے فَنَزَلْنَا تَزَادَهُمَا ہم نے اتار دیا ان دونوں کے تغاق کو منزلت تناسبی کس کے درجے میں؟ تناسب کے درجے میں وَجَعَلْنَا الْجُبْنَ بِمَنْزِلَةِ شُجَعَاتِ اور ہم نے بزدلی کو کس کے درجے میں اتارا؟ شجاعت کے درجے میں على سبیلِ تملیحِ وَالْحُزْئِ اور تملیح اورا استحضاء کے طریقے پر یہاں تک بحث سمجھ میں آگئی مصنف نے سارے قسم افصیل سے بیان کر دیں سب سے پہلے ذکر ہوا تھا وجہ تشبیح کے ارکان آپ نے پڑے تھے چار ہیں کون کون سے مشابہ ہے مشابہ بھی ہی ہے وجہ تشبیح ہے اور عداتِ تشبیح اب مولانا عداتِ تشبیح کی بات آگئی تین چیزیں گزر گئیں وَعَدَاتُ تشبیح عداتِ تشبیح جو ہیں عدات مولانا آلے کو کہتے ہیں کس کو آلے آلہِ تشبیح جو ہیں الْقَافُ وَقَعَنَّ وہ کیا ہے؟ قَعَف ہے اور قَعَنَّا ہے یاد رکھو مولانا قَعَنَّا زَيْدٌ عَسَدًا کیا مانا؟ زید گویا کے شیر زید گویا کے تو یہاں تشبیح کا ارادہ کیا جاتا ہے زید شیر جیسا ہے لیکن کبھی کبھار یہ قَعَنَّا صرف گمان کے لئے آتا ہے تشبیح کا ارادہ وہاں پر نہیں ہوئی مثلا آپ کہتے ہیں قَعَنَّا زَيْدًا عَخُوْكَ گویا کہ شاید زید آپ کا بھائی ہے وَقَعَنَّهُ قَدِيمًا شاید کہ وہ آ گیا ہے تو تشبیح کا ارادہ تب ہی نہیں ہوتا تو یاد رکھو جہاں بھی قَعَنَّا آئے اس کا آپ یہ مانا کرنے لگیں کہ یہ تشبیح دی جا رہی ہے ایسا بلکہ قَعَنَّا کبھی صرف ذن کے لئے بھی آتا ہے تو کہتے ہیں عداتِ تشبیحات بھی ہے اور قَعَنَّا بھی ہے وَقَدْ تُسْتَامَلُ عِندَ الزَّنِّ اور کبھی کبھار قَعَنَّا استعمال ہوتا ہے جبکہ گمان ہو بِثُبوتِ الخبری ثبوتِ خبر کا گمان ہو یقین نہ ہو تو کیا استعمال کرتے ہیں قَعَنَّا مِنْ غَيْرِ قَفْتٍ اِلَتْ تَشبیح اور بغیر ارادہ کیے کس کا تشبیح سواء انتان الخبر جامدن او مشتقن برابر ہے خبر اس میں جامد ہو یا اس میں مشتق ہو جیسے قَعَنَّا زَيْدًا آخُو کا شاید زیادہ آپ کا بھائی ہے وَقَعَنَّا هُو قَدِمَا شاید وہ آیا ہے وَمِثْلُ وَمَا فِي مَانَا هُو اسی طرح تشبیح کے عداد میں مِثْلُو ہے وَمَا فِي مَانَا هُو اور جو اس کے ہم معنی ہے مِمَّا يُشْتَقُو ان افا ان اسماء میں سے جن کا اشتقا کیسے ہوگا مماثلت سے مماثلہ کے فیل سے جس کا مِثْل ہے اس سے کیا ہوگا مماثل ہو گیا مشابہت سے اشتقاق ہو گا مشابہ ہو گیا مالانا ان سب کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے وَمَا يُعَدِّي هَذَا الْمَانَا اور ان کے علاوہ اور افعال جو ان کا معنی ادا کریں تشبیح کا معنی ادا کریں وَالْأَصْلُ فِي نَحْوِ الْكَافِي اور اصل قَعَف کے اندر کیا ہے وَالْأَصْلُ فِي نَحْوِ الْكَافِي اور قَعَف جیسے حروف کے اندر اصل یہ ہے آگے آرہا ہے مالانا اَنْيَلْيَهُ الْمُشَبَّهُ بِهِ کہ اس قَعَف کے ساتھ کیا مِلہ ہو یعنی یہ قَعَف مشبہ بِهِ پر داخل ہوتا ہے زَيْدٌ قَلْأَصْدِ یہ قَعَف کس پر داخل ہوا زَيْد مشبہ اور اصل مشبہ اور قَعَف وغیرہ جیسے عروف میں اصل یہ ہے اَيْفِ الْكَافِ کَعَف کے اندر وَنَحْوِ حَا اور اس جیسے الفاظ جو ہیں اس جیسے الفاظ کیا ہیں کا لفظتی نَحْوِ نَحْوِ وَمِثْلِ وَشِبْحِن جیسے نَحْو کا لفظ ہے مِثْلُو کا لفظ ہے اور شِبْحُ کا لفظ ہے ان سب کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں مشبہ بِهِ کے ساتھ بَخِلَافِ كَعَنَّ وَتَمَاصَلَ وَتَشَابَ بَخِلَافِ کِس کے كَعَنَّ تَمَاصَلَ اور تَشَابَحَ وغیرہ کہ یہ مشبہ بِهِ کے ساتھ نہیں ملے ہوں گے کہ یہ ملے ہوئے ہوں مشبہ بِهِ کے ساتھ لفظاً یا تو لفظوں میں ملے ہوں جیسے زیدن کل اصدی او تقدیراً یا کیسے ملے ہوں تقدیراً ملے ہوں جیسے اللہ کے اس قول کے اندر ہے اللہ تعالیٰ منافقین کی تشبیح دی ہے ملے نا کیسے آیت ملے نا كَمَصَلِ اللَّذِ تَوْقَدَ نَعْرَ فَلَمَّا عَضَاءَتْمَا حَوْلَهُ رَحَبَ اللَّهُ بِنُورِ کہ ان منافقین کی مثال اُس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی كَمَصَلِ اللَّذِ تَوْقَدَ نَعْرَ فَلَمَّا عَوَاءَتْمَا جب روشن ہو گئی مَحَاولَهُ اس کے اگز مران ذہب اللہ اللہ اس کے روشنی کو لے گئے آگے پڑی آئے بھائی وَتَرَقَهُمْ سِلُّ وَمَاطِل اور چھوڑ دیا ان کو تاریکیوں کی اندر کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں انہیں کچھ دکھائی سُمُّ مُن بُقْمُن عُمِيُن فَهُمْ یہ لوگ کس کی طرح ہیں نہیں کرتے اوکَسَيِّبِ مِنَسْتَمَا یعنی یا ان منافقین کی مثال کس کی طرح ہے سیب بارش کی طرح ہے بارش کی طرح نہیں وہ بارش والے کی طرح ہے وہ شخص جو بارش میں کھڑا ہو وہ شخص جو آیت میں آرہا ہے کہ سیب سیب کہتے ہیں بارش کو لیکن بارش کے مثال تشبیح نہیں کس کے ساتھ تشبیح ہے وہ شخص جو بارش میں ہے والا نا تو زوی صیب ہے اصل میں کیا ہے زوی صیب زوی جمع ہے زو کی مولانا تو زوی تو اصل میں زوی نہ تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھئی تو بارش والوں کی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھئے مولانا تشبیح کس کے ساتھ دی گئی ہے بارش والوں کے تو یہ کعاپ داخل ہوتا ہے مشبہ بھی پر وہ مشبہ بھی کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی مقدر ہوتا ہے جیسے یہاں آپ نے کیا اللہ سے مقدر نکالا زوی مقدر نکالا بنی جیسے اللہ کا اس قول کے اندر ہے یہ تقدیر کس تقدیر پر ہے مولانا یہ یہاں کیا مقدر نکالا ہے مصل بھی نکال لیا کیونکہ ما قبل آیت آیت کے شروع میں کیا آیا ہے تو اس کے مشابہ سے یہاں ہم نے کہا کیا مصل کا لفظ بھی مقدر نکالا ہے وَقَدْ يَلِيهِ اور کبھی کبھار ملا ہوتا ہے اَيْنَحْ وَالْكَعْ کس کے ساتھ ملا ہوتا ہے کعاف جیسے خروف کے ساتھ کون ملا ہوتا ہے غیرہو غیر المشبہ ابھی تو انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ کعاف اصل میں ہے کس پر داخل ہوگا اصل کعاف میں اصل یہ ہے کہ لیکن کبھی کبھار دنیا بیان کیجئے ان کے لئے دنیاوی زندگی کی مثال کمائن انزل اس پانی کی طرح جس کو ہم نے نازل کیا ہو منا سماعی آسمان سے فَقْتَلَطَبِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ پس اس کے ساتھ کیا ہو جائے اختلاط ہو جائے کس کا زمین کے نباتات کا اختلاط ہو جائے پودوں وغیرہ کا یعنی نباتات پھوک گھنی ہو جائیں اس بارش کی وجہ سے نباتات کیا ہو خُب گھنی ہو جائیں فَأَتْبَحَ حَشِيمًا پھر وہ نباتات کیا بن جاتی ہیں خوشک ہو جاتی ہیں فَتَذْرُوْهُ الرِّعَحْ پھر اس کو ہوایں اڑاتی ہیں مولانا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَئِن مُقْتَذِرَا اور اللہ ہر چیز پر قابر ہے تو دیکھئے مولانا دنیاوی زندگی کی تشبید ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ پانی کے ساتھ نہیں یہ غیر مشبہ بھی پر کاب داخل ہو رہا ہے مشبہ مشبہ کیا ہے زندگی کی جو حیعت اجتماعی بن گئی بھئی پوری زندگی کی جو کیفیات کیسے ایک ایک انسان یا جانور پہلے پیدا ہوتا ہے پھر ایسا ایسا بڑھتا جاتا ہے پھر بڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے مولانا پھر زوال شروع ہوتا ایسا ایسا بڑھا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور پھر آیسا ایسا اس کے جسم بھی کیا ہو جاتا ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہے جیسے زمین کی نباتات ہیں مولانا بارش سے وہ اگتی ہیں بڑھتی ہیں پھیلتی ہیں پھولتی ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ زوال شروع ہوتا ہے خوش ہوتی ہیں اور مولانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں اور پھر ذرہ ذرہ ہوتی ہیں اور ہوا ان کو اڑائے ہوئے بھونتے پھیرتی ہے یہاں تک کہ بلکل ہی کیا ہو جاتی ہیں فانہ ہو جاتی ہیں تو دنیاوی زندگی کی تشبیح ہے اس عط کے ساتھ دنیاوی زندگی کی تشبیح ہے اور اس حیعت میں کا ایک جز پانی بھی ہے کیا ہے ایک جز پانی بھی ہے تو مشبہ داخل ہو رہا ہے کس پر غیر ہے مشبہ یعنی جز پر کہہ لیں یا غیر ہے مشبہ اس لئے کہ یہاں پر یہ مراد تشبیح حال دنیا بالمائی کہ تشبیح دیجائے دنیا کی حالت کی کس کے ساتھ پانی کے ساتھ وَلَا بِمُفْرَدٍ آخر اور نہ کسی اور مفرد کے ساتھ يَتَحَمَّلُ تَقْدِيرُهُ کہ تکلف کیا جائے اس کو مقدر کرنے کا یہاں اس کو مقدر نکالا جائے آپ یوں کہیں کَمَائِن اصل میں کیا ہے کَمَسَلِ مَائِن یا کَنَّبَاتِ مَائِن یعنی مقدر کسی مفرد کے ساتھ تشبیح ہے ہی نہیں تو مفرد نکال بھی لیں تو بات صحیح نہیں لہٰذا یہاں مقدر نکالنے کا تکلف کیا جائے اس سے بھی بات نہیں بنے گی کیونکہ مفرد کے ساتھ تشبیح ہی نہیں ہے بلی المراد بلکہ مراد کیا ہے تشبیح وحالہم تشبیح دیجی ہے دنیا کی حالت کیفی بہجتیہا اب اس کے حسن کے اندر وَنَظَارَتِیہا اور اس کے تروتازگی کے اندر وَمَا يَتَعَقْ قَبُحَا مِنَ الْحَلَاكِ اور جو اس کے پیچھے آتی ہیں یعنی کہ حلاقت اور فنائیت حلاقت اور فنائیت جو دنیا کی خوش حسن و جمال اور تروتازگی کے بعد آتی ہے اس حالت کو تشبیح دی ہے بحالتِ نباتِ کس کے ساتھ نباتات پودوں کی حالت کے ساتھ الحاصل من المائی جو کس سے حاصل ہوتے ہیں پانی سے اخضرِ ناظر کہتے ہیں گہرہ سبز احمرِ ناظر کہتے ہیں گہرہ سرخ سمجھ میں آیا ہے بھئی اخضرِ ناظر اور آپ یہ اور کیا کہیں گے اسودِ ناظر کیا کہیں گے گہرہ سیاہ تو یکون اخضر ناظر یہ حال ہے مالانا نبات سے اس حال میں کہ وہ نباتات کیا ہوتی ہیں گہری سبز ہوتی ہیں سمہ یعی بیسو پھر وہ خوشک ہو جاتی ہیں یہ کس کا ترجمہ ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا جو آیت میں آیا خوشک ہو جاتی ہیں مالانا فَيُطَيِّرُهُ الرِّيَاحُ پھر ہوایں ان کو اڑاتی ہیں یہ کس کا مفہوم ہے مالانا فَتَضْرُهُ الرِّيَاحُ کا ہوایں اس کو اڑاتی ہیں قَأَلَّمْ يَكُن گویا کہ وہ تھا ہی نہیں وَلَا حَاجَتَ الٰ تَقْدِیرِ کہتے ہیں کوئی حاجت نہیں ہے تقدیر کے مقدر نکالا جائے قَمَا سَلِمَائِن قَمَا سَلِمَائِن نکالنے کی ضرورت نہیں لئن المعتبرہ اس لئے کہ اعتبار جس کا کیا گیا ہے وَالْكَفِيَتُ الْحَاصِلَةُ مِن مَزْمُونِ الْقَلَامِ الْمَذْكُورِ وہ قیفیت جو حاصل ہو رہی ہے کلامِ مذْكُور کے یعنی پورے مجموعہِ کلام سے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے اور اس کا اعتبار کرنا اس قیفیت کا اعتبار جو مضمونِ کلام سے حاصل ہو رہی ہے یہ بے پرواہ کر دیتا ہے اس تقدیر سے یہ مقدر نکالنے سے کیا کر دیتا ہے بھئی جب آگے پورا خود ذکر ہے تو مقدر نکالنے کی ضرورت ہے تو وہ بے پرواہ کر دیتا ہے وَمَنْ زَعْمَا جس کا یہ گمان ہے اَنَّتْ تَقْدِيرَ کہ تقدیرِ کلام یوں ہے قَمَسَلِمَائِن یہ ہے تقدیر اور جس کا یہ گمان ہے اَنَّهَا ذَ مِمَّا يَلِلْكَافَ غَيْرُ الْمُشَبَّحَ بِهِ کہ یہ جو ہے ملا ہوا ہے قعب کے ساتھ کون ملا ہوا ہے غیر مشبہ بِهِ بِنَابَرْ اسْكِ عَلَى اَنَّهُمْ مَحْزُوفُن بِنَابَرْ اسْكِ کہ مَحْزُوفَ ہے فَقَدْ صَحَا صَحَوَنْ بَيِّنَا تو تو اس نے کیا کی بڑی واضح ہے غلطی کی دیکھئے بھئی بعضوں نے یہ گمان کیا ماں سے پہلے کیا لفظ محزوف ہے مَسَل اور حالانہ تو مشبہ بِهِ وہ مَسَل ہے مَسَلِ مَا ہے مَا نہیں تو دیکھو قعب تو داخل ہوا ماں پر مَسَل پر داخل تو کس پر قعب مشبہ بِهِ پر داخل ہوا یا غیر مَسَلِ بِهِ پر کہتے ہیں یہ غیر مَسَلِ بِهِ پر داخل اللہ مَتَفْتَدَانِ اس کو رد کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر مسئل یہاں مقدر بھی نکال لو پھر بھی آپ کا یہ کہنا کہ یہ غیر مَسَلِ بِهِ پر داخل ہے صحیح نہیں اس لئے کہ مقدر کس کی طرح ہوتا ہے اور اوپر ذکر ہوا تھا ایلیہو المشبہ بِهِ جس پر قعب داخل ہو رہا ہے وہ کبھی مقدر ہوگا اور کبھی مذکور ہوگا تو چاہے مذکور ہو چاہے مقدر ہو دونوں صورتوں میں قعب کیا کہیں گے کس پر داخل ہے مشبہ بھی پر ہی داخل ہے تو مقدر نکال لو پھر بھی وہ مذکور کی طرح ہے تو یہ تو غیر مشبہ بھی پر داخل نہ ہوا لئن المشبہ بھی مشبہ بھی اس لئے کہ وہ مشبہ بھی اللذی یلیل کعفہ جو ملا ہوا ہے کعف کے ساتھ قد یکون ملفوزاں وہ کبھی ملفوز ہوتا ہے وہ قد یکون محضوفاں اور کبھی کیا ہوتا ہے عَلَى مَعْصُرْ رَحَ بِهِ فِي لِعِذَا بِنَا بَرِسْكِ جس کی تصریح اس میں کی گئی ہے عِذَا کے اندر اس مصنف نے خود تصریح کی ہے مالانا انہوں نے تو سمجھ میں آیا بھئی تو اگر مصل کا لفت مقدر نکالیں پھر بھی یہی کہنا پڑے گا کہ کعف مشبہ بھی پر ہی داخل ہے البتہ وہ مشبہ بھی کیا ہے مقدر ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی کہ نہیں سمجھ میں آئی وَقَدْ يُسْكَرُ ہاں کبھی کبھار کیا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں فِعَلٌ يُمْبِعُ عَنْهُ ایسے فعل کو جو خبر دیتا ہے کس کے بارے میں اعیانِت تشبیح تشبیح کے بارے میں کما فِعَلِمْ تُو زَيْدًا عَسَدًا میں نے زید کو کیا جانا شیر جانا بھئی دیکھو آپ نے ابھی تک تو یہ پڑھا کہ تشبیح کس کے ساتھ دی جائے گی تاک کے ساتھ تَعَلْنَا کے ساتھ نَحْو مِثْلُ شِبْحُ مُمَاصِلُن مُشَابِحُن وغیرہ لیکن کبھی کبھار عَلِمْ تُو حَسِبْتُو وغیرہ کو بھی کیا کرتے ہیں مُسَنِّبْ بَطْلَارِ تشبیح کے لئے استعمال کرتے ہیں اور عَلِمَ اخَالِ قُلُوب میں سے ہے حَسِبَ اخَالِ قُلُوب میں سے ہے عَلِمَ آتا ہے یقین کے لئے مال ہوتا ہے مالانا تو یہاں بھی کہا عَلِمْ تُو زَیْدًا عَسَدًا میں نے زید کو کیا جانا شیر جانا کب یہ کہا جاتا ہے انقربت تشبیح جب تشبیح کیا ہو قریب ہو وَالدُوَعِيَ کَمَالُ الْمُشَابَحَتِ اور دعویٰ کس کے کیا جائے کمال مشابہت کا کیوں لِمَا فِي عَلِمْ تُو مِن مَعْنَ تَحْقِيق اس لئے کہ عَلِمْ تُو کے مانا کیا ہے تحقیق عَلِمْ تُو کا مانا یقین ہے اور آپ نے عَلِمْ تُو کا لفظ استعمال کیا عَلِمْ تُو زَیْدًا عَسَدًا یعنی زید کے شیر ہونے کا مجھے یقین ہے زید کے شیر ہونے کا تو دیکھو تشبیح کے اندر قرد و برقیدہ کیا مالا نام کیا کیا یقین والا لفظ آپ لے کر آئے اور یہ تشبیح کس سے معلوم ہوئی کہتے ہیں عَلِمْ تُو سے معلوم ہوئی کس سے معلوم ہوئی تو عَلِمْ تُو دیکھو لفظ تو تھے شِبْحُ قَا فَأَنًا وغیرہ لیکن کبھی کبھار عَلِمْ تُو استعمال کر لیا جاتا ہے تشبیح کے لئے جیسے یہاں پر بھئی اور اسی طرح کبھی کبھار حَسِبْ تُو استعمال کر لیا جاتا ہے کب حَسِبْ تُو زَیْدًا اَثَرًا اِن بَعُودَ تَشْبِح جب تشبیح کو کیا کیا جائے تشبیح کیا ہو مالانا بَعِيدْ هُو بِعَلَنَا تَبْعِيدٍ تھوڑی سی بَعِيد مالانا لِمَا فِي الْحُسْبَانِ مِنَ الْإِشْعَارِ بِعَادَمِ تَحَقُقِ وَتَيَقْنِ بوجہ اس کے وہ جو حسبان حَسِبْہ کے مادے کے اندر ہے کیا یعنی کہ خبر دینا کس چیز کی عادمِ تحقق جہاں پر یہ ارادہ ہو کہ تشبیح دینے میں یقین بطلانا چاہتے ہیں تو پھر کون سا مادہ لائیں گے عالم اور جہاں پر تھوڑا سا تشبیح میں بہت ہو کیا ہو کامل تشبیح آپ نہیں دے رہے تو پھر کیا استعمال کریں گے حَسِبْہ استعمال کریں گے تو کہتے ہیں کبھی کبھار یہ حَسِبْہ عَلِمَہ کا فیل استعمال کر لیتے ہیں تشبیح کے لئے کس کے لئے تشبیح کے لئے کہتے ہیں وَفِقَوْنِ مِسْلِ حَاذِهِ الْأَفْعَالِ مُنْ بِعَنَانِ تَشْبیحِ نَاعُ خِفَائِن اور اس قسم کے مثال کا خبر دینا تشبیح کے بارے میں اس میں ایک درجے کا خفا ہے کیا ہے خفا ہے یہ افعال تشبیح کے لئے وضع نہیں ہے تو تشبیح کی خبر کان سے دیں گے علامت ابتدانی رد کر رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ صرف یہ فیل یہ بتلاتے ہیں کہ تشبیح کے حال قرب ہے یا بود علیمان بتلائے گا کہ قرب ہے اور حسیبہ بتلائے گا بود ہے باقی یہ تشبیح کا فائدہ نہیں دیتے دیکھئے جی وَلَا ذَهَرُوا اَنَّ الْفِعَلَ يُنْ بِعَنْ حَالِ تَشْبِحِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُود اور ظاہر یہ ہے کہ یہ فیل خبر دیتے ہیں حال تشبیح کے بارے میں قرب اور بود میں بس ملنا هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِئَةِ الْقَلَامِ موسیقی